بانی تحریک انصاف اور برشا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے یہ اتصاب عدالت سے فیصلہ آ رہا ہے، ٹرائل کود سے فیصلہ آ رہا ہے جہاں پر جج قدرت اللہ نے بانی تحریک انصاف اور برشا بی بی کے خلاف عدت میں غیر قانونی نکاح کا کیس ہے جس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے انیالا جیل میں خائم عدالت نے گزشتہ روز مسلسل چودہ گھنٹے کی سماعت کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا کیس کے چار گواز، بشرا بی بی کے سابق شاہر خاور مانکہ، آن چودری، نکاح خان مفتی سعید اور ملازم لطیف عدالت میں پیش ہوئے تھے اور عدالت میں چودہ گھنٹے تک کیس کی سماعت ہوئی تھی، اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اڈیالا جیل میں قائم عدالت نے گزشتہ روز مسلسل چودہ گھنٹے کی سماعت کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے کیس کے چاروں گواہان، خاور مانکہ، آن چودری، مفتی سعید، ملازم لطیف کل عدالت میں پیش ہوئے تھے اور بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے وکلا نے جراح مکمل کی تھی گزشتہ روز ہی فیصلے کے لیے بشرا بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل لائے گیا تھا اور اب یہ خبر آ رہی ہے اڈیالا جیل سے کہ یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے خاور مانکہ نے یہ درخواست دائر کی تھی بشرا بی بی اور سابق وزیر آزم کے خلاف بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی دونوں کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکا کے کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے سات سال قید سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کو جیسے جیسے اس کی مزید تفصیلات ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں گے ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق اس کیس میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئے کو سات سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے دونوں کو سات سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے ساتھ ساتھ پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے ساتھ سال قید دونوں کو بانی پی ٹی آ اور بشا بی بی کو اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے بانی پی ٹی آ اور بشا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے ساتھ ساتھ سال قید بشا بی بی اور بانی پی ٹی آ کو سنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے بانی پی ٹیا اور بوشہ بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کا کیس تھا جس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے سات سال قید کی سزا دونوں کو اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدت میں غیر قانونی نکاح کا کیس ہے یہ جس میں سزا سنا دی گئی ہے سات سال قید کی سزا ساتھی سات پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید کیا گیا ہے بانی تحریک انصاف اور بوشہ بی بی دونوں کے خلاف خاور مانکہ نے یہ کیس دائر کیا تھا اور اس کے بعد اس کی سماتیں ہوئیں جج قدرت اللہ اس کی سمات کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں خصوصی طور پر عدارت لگائی گئی تھی اس کے لیے جس میں گزشتہ روز بھی چودہ گھنٹے تک سمات جاری رہی گواہان جو پیش کیے گئے ان کے اوپر بھی طویل جرہ ہوئی اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے عدت میں نکاح غیر قانونی نکاح کیس میں